اللہ کیا باحت آلہ رضیرت کی سیئے اللہ کیا باحت آلہ رضیرت کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الضجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلى آلکہ وعصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلکہ وعصحابکہ یا نور اللہ المرجم الاوسط حدیث نمبر 1835 حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لئے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے رہیں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وعلى آلہ وآلہ 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 وسلم صلو علی ثواب کیلئے نیت کیجئے کر اول تاخر سلسے میں شرکت کروں گا یہ نیت کر لیجئے کہ اہم مدنی پھول لکھوں گا مگر یاد رہے کہ یہ نیت جب ہی درست ہوگی جب آپ کے پاس لکھنے کا سامان ہوگا اللہ تعالیٰ کے اسم جلالت پر عز وجل آقا علیہ السلام کے نام پاک پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدی علیہ حضرت کسی بزرگ کا تذکرہ آئے تو رحمت کی دعا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھنے کی نیت کر لیجئے سیدی علیہ حضرت بہت بڑے مفتی عالم نہیں علامہ پچپن سے زیادہ علوم کے ماہر ایسے ایسے علوم ہمیں تو نام بھی نہ پڑھنے آئے فتح و رضویہ اللہ اکبر بہت سارے علوم آپ کے اور شاعری کے علم پر بھی آپ کو ملکہ حاصل تھا مگر آپ نے شاعری کسی دنیاوی تاجدار کی خوش آمد کے لیے نہیں کی مال کے لیے نہیں کی اس کو بطور پروفیشن استعمال نہیں کیا مال کے حصول کا ذریعہ نہیں بنایا بلکہ شاعری کے ذریعے آپ نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں مناجات کی اللہ تعالی کی حمد کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناتیں لکھیں نیکی کے دعوت دی عبرتناک اشعار لکھے بزرگوں کے اقوال کو پیش کیا صحابہ و اہلِ بیتِ اطحار و اولیاء کی منقبتیں لکھی آپ کی ربائیوں میں بھی یہی پیغام ہے سنیے کتنا عشق بھرا کلام ہے ربائی کہتے ہیں چار مصرے کے کلام کو آل حضور فرماتے ہیں پرواز میں جب مدخت شاہ میں آؤں تا عرش پرے فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو مجسر ہے رضا کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں جب میری فکر پرواز کرتی ہے کس چیز میں مدحت شاہ میں شاہ باہر و بر مدینہ کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نات کہتا ہوں تعریف کرتا ہوں توصیف کرتا ہوں تو میری فکر جو ہے فکر رسا نتیجہ پر پہنچنے والی سوچ کا جو پر ہے اس کی پرواز سبحان اللہ عرش تک پہنچتی میرے جو مضامین ہیں ان کو بندش میسر ہے ترتیب پابندی وغیرہ وغیرہ کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں یہ کافی سے کیا مراد ہے یہ حضرت مولانا سید کی فائد علی کافی علی رحمت اللہ اہل کافی یہ بہت بڑے علم شہید جنگ آزادی اور بہت بڑے شاعر ہیں یہ آلہ حضرت اس میں آجزی بھی فرما رہے ہیں کہ میرے کلام میں حسن ترتیب تو ہے مگر حضرت کافی رحمت اللہ تعالی کا درد دل نہیں ہے اللہ اکبر اور آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی لے ہر ایک شاعر کا کلام سنتے نہیں تھے پڑھتے نہیں تھے کسدن اور ہمیں بھی پڑھنا سننا نہیں چاہیے ہر شاعر وہ نات کہہ سکے حمد لکھ سکے دینی شاعری کر سکے ضرور ہی نہیں عالم بھی ہو فن شاعری پر اس کو عبور بھی حاصل ہو پھر وہ کر سکتا ہے تو آلہ حضرت علی رحمت اللہ تعالی لعزت کیونکہ بہت بڑے عالم تھے مفتی تھے اور بہت سارے شعراء جس طرح علماء اپنے مسائل آپ سے پوچھتے تھے مفتیان کرام اپنے فتاوہ کی تصحیح کراتے تھے اسی طرح بڑے بڑے شاعر آ کر اپنے کلام کی درستی کرواتے تھے تو آلہ حضرت حضرت مولانا کافی رحمت اللہ کا کلام بڑے شوق سے سنتے تھے اور ساتھ ساتھ مولانا حسن عزا خان کا وہ پہلے بھی عرض کیا گیا تھا کہ ایک صاحب شاہ نیاز احمد صاحب رحمت اللہ کے عرص میں بریل شریف حاضر ہوئے تو آلہ حضرت کی خدمت میں پہنچیں کچھ اشعار ناشریف کے سنانے کی درخواست کی کہ میں ناشریف پڑھنا چاہتا ہوں فرمایا کہ اس کا کلام سنا ہوگئے تو نام لیا تو فرمایا میں تو دو شعراء کے کلام کو قصداً ان کے علاوہ ان کو سنتا ہوں قصداً اس کے علاوہ نہیں سنتا وہ دو کوئن سے مولانا کفایت علی کافی اور میرے بھائی حسن میاں مرہوم کا کلام سنتا ہوں اور مزید فرمایا کہ حسن میاں رحمت اللہ تعالی کو میں نے ناد گوئی کے اصول بتا دیئے تھے ان کی طبیعت میں ان کا ایسا رنگ رچا کہ ہمیشہ کلام میں اسی معیارے اعتدال پر سادر ہوتا جہاں شبہ ہوتا مجھ سے دریافت کر لیتے اور حسن میاں مرہوم نے ایک مکتے میں اس کی طرف اشارہ کیا سنیے وہ اشارہ کیا ہے بھلا ہے حسن کا جنابِ رضا سے بھلا ہو الہی جنابِ رضا کا بھلا ہو الہی جنابِ رضا کا پھر فرمایا کہ ہندی نعات گوئیوں میں ان دو کا کلام ایسا ہے بکیا اکثر دیکھا گیا کہ قدم ڈگ مگا جاتا ہے اور اللہ حضرت نے یہ آجزی فرمائی ان کے ساری فرمائی کہ مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا کافی کا دردِ دل کہاں سے لاؤں وہ عشقِ رسول کہاں سے لاؤں جو حضرتِ کافی رحمت اللہ علیہ کو نصیب تھا تو جو اللہ حضرت کے بعد دردِ دلے کیا بات ہے اللہ حضرت یہ آجزی ان کے ساری فرمائی رہے ہیں انہاں اللہ حضرت کے کلام یہ عدا کے بکشی زیارت آپ کر رہے ہیں اس کو پڑھنے والا عاشقِ رسول بن جاتا ہے اللہ حضرت کے عشقِ رسول کی کیا بات ہے اور اللہ حضرت کے کلام میں بہت عشقِ رسول ہے دیکھیں خود اپنی وہ کیفیات کو کس انداز سے لکھتے ہیں ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا کبھی خندہ زیرِ لب ہے کبھی گریہ ساری شب ہے کبھی غم کبھی طرب ہے نہ سبب سمجھ میں آیا نہ اسی نے کچھ بتایا کبھی خات پر پڑا ہے سرِ چرخ زیرِ پا ہے کبھی پیشِ در کھڑا ہے سرِ بندگی چکایا دو قدم میں عرش پایا کبھی وہ تپک کے آتش کبھی وہ تپک کے بارش کبھی وہ حجومِ نالش کوئی جانِ عبر چھایا بڑی جوششوں سے آیا کبھی وہ چھکِ بلبل کبھی وہ محقِ خُد بل کبھی وہ لحقِ بلکل چمنِ جنا کھلایا گلِ قدس لیلہ ہایا کبھی زندگی کے ارماء کبھی مرگِ نو کا خواہاں وہ جیا کے مرگِ قرباں وہ موا کے زیس لایا کہے روح ہاں جلایا کبھی گم کبھی عیاں ہیں کبھی سرد گئے تپاں ہیں کبھی زیرِ لب فگاں ہیں کبھی چپ کے دم نہ تھایا تیری قدرتیں کامل انہیں راست کر خدایہ میں انہیں شفیل آیا حالہ حضرت نے مختلف کیفیات بیان کی اور پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کی کہ یہ میرے جو خیالات ہیں تیرے آگے کیا مشکلیں تیری قدرتیں کامل ہیں تو انہیں اس کے مطابق کر دے جو میں سوچ رہا ہوں میں تجھے تیری بارگاہ میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں اور مکتے میں کیا کہا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل در روزہ کے مقابل در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا تو آلہ حضرت علی رحمت رب العزت بہت عظیم شعیریں اور اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں کہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں جب میری سوچ میری فکر پرواز کرتی عرش تک پہنچتی اور مجھے مزامین کی حسن ترتیب تو نصیب ہے کافی کا درد دل کہاں سے لاؤ یہ آپ آجزی کر رہے ہیں انکساری کر رہے ہیں اور جو آجزی کرتا ہے اللہ تبارکہ و تعالی اس سے بلندی عطا فرماتا ہے آلہ حضرت کی آجزیوں کے قربان جائیں آلہ حضرت کے صدقے میں ہمیں بھی کاش سچی آجزی نصیب ہو جائے وہاں کیا بات آلہ حضرت کی جس نے ایکا کے حق کیا کھل کر رد باطل کیا صدا کھل کر جو کسی سے کبھی نہ گھبرایا وہاں کیا بات آلہ حضرت کی وہاں کیا بات آلہ حضرت کی کہیے وہاں کیا بات آلہ حضرت کی آلہ حضرت کی آلہ حضرت کی دوائم آلہ حضرت کی موسیقی